سپیڈ نیوز ہم کیسے آپ پر موجود ہیں؟ ہم آپ کو بتائیں گے مزید اس ویڈیو میں جی ناظرین یہ راول ڈیم اسلام آباد سیرگاہ کی انٹرنس ہے یہاں سیکیورٹی کے حوالے سے صرف ایک گارڈ تائینات ہے یہ گارڈ اپنے من پسند لوگوں کو اوپر راول ڈیم تک جانے دیتا ہے لیکن باقی پبلک کو روک لیتا ہے جبکہ حکومت کی طرف سے گارڈ کے داخلے پر پبندی ہے پبندی کے باوجود جو جو راستہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس خوبصورت سیرگاہ کو عوام کے لیے کھول دیا جائے سیرگاہ کھلنے سے نہ صرف عوام اس پکنک پوائنٹ سے لطف اندوز ہوگی بلکہ حکومت کو بھی ریوینیو کے مرد میں اچھی حاصل رقم ملے گی مسلم پارکنگ فیس، دکانوں اور ہوتلز کے ٹھیکے ڈیم سے مشلیاں پکڑنے کا لائسنس وغیرہ وغیرہ جہاں تک سیکیورٹری کا معاملہ ہے اسی مزید سخت کر دیا جائیں ناظرین یہ امارت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جلت رنگ کے نام سے ایک خوبصورت ہوتل ہوا کرتا تھا جس میں راول ڈیم کی تازہ مچھلی بھی دستیاب ہوتی تھی دوسری جانب آپ جو ٹوٹ پوٹ دیکھ رہے ہیں یہاں چند دکانیں ہوا کرتی تھی ان دکانوں سے آپ برگر، نمکو، چپس، سموسے، پکوڑے، آئس کریم ودیگر مشروبات بھی مل جاتے تھے یہاں کی دال اور چپس دور دور تک مشہور ہوا کرتی تھی اس طلاب میں خوبصورت قسم کے فہارے لگے ہوتے تھے طلاب کے پانی میں مختلف کلر کی مچھلیاں نظر آتی تھی لوگ ان مچھلیوں کو بڑے شوق سے دیکھتے تھے یہ راول ڈیم کے سپلز ویز ہیں ڈیم میں پانی کی مقدار زیادہ ہونے پر سیرن بجا کر انہیں کھول دی جاتا ہے اس بوڑ پر لکھا ہوا ہے کہ گندگی نہ پھیلائیں ناظرین سرگاہ کا برا حال ہے ہر طرف ویرانی اور گندگی کے دیرے ہیں اتنی خوبصورت سرگاہ لاوارس پڑی ہے جبکہ یہاں حکومت کی طرف سے سرکاری ملازم بھی موجود ہیں اس سرگاہ کو اس حال میں دیکھ کر بہت افسوس ہو رہا ہے یہ راول ڈیم کی ایک سائٹ پر چھوٹے چھوٹے سرکاری کوارٹرز ہیں جو یہاں کے سرکاری ملازمین کو رہائش کے لیے دیے گئے ہیں جی ناظرین یہ تھی راول ڈینک پکنک پوائنٹ کی موجودہ صورت حال مزید کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے عدد میں حاضر ہوں گے ابھی کے لیے اللہ حافظ موسیقی